پنجاب کے اندر جو کسان ہیں ان کو فصل کا دام ان کی خرید کا جو ایم ایس پی پر خریدا جائے گا اس کا دام ان کے ڈاریکٹ کھاتے میں جائے گا اس کو لے کر کیپٹن امریندر سنگھ بوخلا گئے ہیں پنجاب کے اندر کیپٹن امریندر سنگھ ہو یا کوئی بھی سرکار ہو اس نے آج تک گریب کسانوں کے بارے میں نہیں سوچا کہ آج راکیش ٹکیٹ بھی اور آج کیپٹن امریندر سنگھ بھی کھل کر ان آڑتیوں کی وقالت کر رہے ہیں لیکن کیپٹن امریندر سنگھ جیسے نیتا راکیش ٹکیٹ جیسے نیتا بوخلا رہے ہیں ان کی رانیتی کیسے چلے گی کہ اصل میں کیپٹن امریندر سنگھ ہو یا یہ راکیش ٹکیٹ جیسے نیتا ہو یہ سب کے سب جو آڑتی ہیں منڈیوں کے ان کے کہنے پہ ہی یہ اندولن چلا رہے تھے نمشکار میں ہوں پونتیاگی کسان اندولن کے نام پر پچھلے لگ بھگ تین مہینے سے جو کسان سڑکوں پر دلی میں اتپات مچا رہے ہیں یہ اور ان کے جو پکشدر ہیں اب ان کی پول کھلنے لگی ہے اور پول کھلنے کی کڑی میں آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امریندر تنگ ان کا بیان سامنے آیا ہے جنہوں نے کینڈر سرکار کے دوارہ جب یہ تیہ کیا گیا ہے کہ پنجاب کے اندر جو کسان ہیں ان کو فصل کا دام ان کی خرید کا جو ایم ایس پی پر خریدا جائے گا اس کا دام ان کے ڈائریکٹ کھاتے میں جائے گا اس کو لے کر کیپٹن امریندر سنگھ بوخلا گئے ہیں اور انہوں نے بیان دیا ہے کہ کینڈر یہ دخل کر رہا ہے اور کینڈر نے جو ہے پہلے سے ہی کسان گسے میں تھے وہ اور غصہ دلا رہا ہے کیونکہ آپ کو بتائیں کینڈر نے یہ گھوشنا کری ہے کہ جتنے بھی کسان ہیں ان کی جو فصل ہے وہ ایم ایس پی پر خریدی جائے گی اور اس کا دام جو ہے اس کی جو قیمت ہے ان کا جو مل ہے وہ ڈائریکٹ کسانوں کو کھاتے میں دیا جائے گا لیکن اس کے لیے کچھ ڈاٹا کی ضرورت ہے اور وہ ڈاٹا ایپ سی آئی کے جریعے یہ سرکار نے جھٹانے کا تیہ کیا ہے اور کسانوں کو بولا ہے کہ آپ کے پاس جتنی جتنی جمین جس کسان کے پاس ہے اس کسان کی جمین کا ڈاٹا وہ ایپ سی آئی کے عدکاریوں کو دینا ہوگا ایپ سی آئی کے عدکاری اس کے حساب سے تیہ کریں گے کہ کتنا گہوں اس ورش ہونے جا رہا ہے وہ ڈاٹا تو اس لیے لیا جا رہا ہے لیکن یہ کیپٹن امریندر سنگھ کسانوں کو بھڑکا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کسان تو پہلے سے غصے میں تھا آپ ان سے ان کی جمین کا ڈاٹا کیوں مانگ رہے ہو بھائی آپ ایک طرف کہتے ہو کہ موڈی جی نے اڈانی کو گودام سوپ دیئے تو سرکار کو بیوستہ کرنی ہے کہ کتنا گہوں اس بار پنجاب کے کسانوں سے آئے گا کتنا گہوں اس کو لینا ہے اس کا رکھنے کا آریجمنٹ تو کرنا پڑے گا اور اس لیے سب ہی کسانوں سے ڈاٹا مانگنا ضروری ہے بھائی کسی کے پاس اگر ایک ہزار بیگا جمین ہے کیونکہ ایسے کسان پنجاب کے اندر ہیں کہ جن کے پاس بہت بہت جمین ہیں بڑے بڑے فارماؤس ہیں تو ان کی سارا گہوں ان کا لے لیا جائے اور گریبوں کا گہوں نہ لیا جائے یہ تو گریبوں کے ساتھ اتیچار ہوتا ہے اور یہ اتیچار پنجاب میں ہوتا آیا ہے کہ جو پنجاب کا گریب کسان ہے وہ منڈی میں جب اپنا اناج لے کے جاتا ہے وہاں جو یہ بچولی ہیں جو آڑتی ہیں ان کا کھیل سروع ہوتا ہے اور کمیشن کھوری کے چکر میں وہ گریب کسان کا جو اناج ہے اس کو نہیں لیتے اور دوسری طرف جو بڑے بڑے فارماؤس والے ہیں جو نیتاؤں کے بڑے بڑے کھیت ہیں ہجار بیگا پانچ سو بیگا دو ہجار بیگا اس طرح سے جن کے پاس بڑے بڑے ایکڑوں میں کھیت ہیں ان کا پورا فصل ان کی منڈی میں خرید لی جاتی ہے اور ایم ایس پی پہ ہائی ریٹ پر اور یہ کھیل چلتا ہے آڑتیوں کے جریے اس سے آڑتی بھی کروڑ پتی بنتے ہیں اور وہ جو کسان ہیں بڑے والے وہ امیر ہوتے چلے گئے وہ کروڑ پتی ارب پتی بنتے چلے گئے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ٹیکٹروں میں آگ لگا سکتے ہیں وہ ٹیکٹروں کو مہینوں دلی کے بورڈر نہیں کہیں بھی بھیج سکتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ مہینوں پیجہ کھلا کر لوگوں کا اندولن چلوا سکتے ہیں وہ ڈرائی پروٹس بانٹ سکتے ہیں اتنا پیسہ ہے لیکن پنجاب کے اندر ایسے کسان بھی ہیں جن کو بھرپیٹ بھوجن کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور ان کے پاس اناج نہیں ہے بیچنے کے لیے تو موڈی سرکار گریبوں کے بارے میں سوچ رہی ہے اور موڈی سرکار نے یہ تیہ کیا ہے آپ کو بتا دوں کہ کیندر سرکار کے جو یہ ایپ سی آئی ہیں ایپ سی آئی کے جریے کسانوں کا ڈاٹا منگوایا جائے گا اور کسانوں کا ڈاٹا منگوا کر یہ تیہ کیا جائے گا کہ گریبوں کا کوئی بھی فصل ایسی نہ ہو کہ جو نہ خریدی جائے اور پہلا پرائیٹی انہی کو دی جائے گی اس کھیل کو اس بات کو اچھے سے امریندر سنگھ سمجھ رہے ہیں اور سب سے زیادہ پیٹ میں درد آڑتیوں کے پیٹ میں ہے جو آڑتی ابھی تک اپنی دکان چلا رہے تھے اور اس آندولن کو ہوا دے رہے تھے آندولن کو فنڈ کر رہے تھے ان کو پروبلم ہے لیکن میرا ایک سوال کیپٹن امریندر سنگھ اور یہ جو آندولن چلا رہے ہیں جس میں کی اب راکیش ٹکیت بھی سر میں سر ملا رہا ہے اور راکیش ٹکیت بھی اس کا بھروت کر رہا ہے جبکہ ان کو تو مانگ ہی یہ تھی بھئی جتنے نیتہ ہیں یہ سارے کے سارے اور کانگریس کا پورا دل یہ مانگ کر رہا تھا کہ کسان کی فصل کو ایم ایس پی پر خریدا جائے اور جب کینزر سرکار یہ تیہ کر رہا ہے کہ ایم ایس پی پہ ہم ساری فصل خریدیں گے اس کا پیسہ لیکن ڈائریک کھاتے میں دیں گے تو یہ بھروت کیوں کر رہے ہیں ان کو تو فصل خریدنے سے مطلب ہے یہ کہہ رہے ہیں ایم ایس پی ختم ہو جائے گی لیکن اگر گورنمنٹ ایم ایس پی ختم کر رہی ہوتی تب پھر کھاتے میں پیسہ ڈالنے کی نئی نیم کیوں بناتی ان کے ڈاٹا ہی کھٹا کیوں کرتی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بات یہ جو امیر کسان ہے ان کو سمجھ میں آگئی ہے کیپٹن امریندر سنگھ کو بھی سمجھ میں آگئی ہے کہ یہ جو کروڑ پتی کسان ہیں یہ جو بڑے بڑے کسان ہیں جو ان کی پارٹی کو موٹا موٹا چندہ دیتے ہوں گے ان کو فنڈ کرتے ہوں گے وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اب تم کیا کروگے کیونکہ ایم ایس پی پر جو سرکار کو گھیر رہے تھے کہ سرکار ایم ایس پی کی گارنٹی دے تو جب کھاتے کی ڈیٹیل مانگائی جاری ہے جمینوں کی ڈیٹیل مانگائی جاری ہے تو یہ ایم ایس پی کی گارنٹی ہے لیکن اس گارنٹی میں بچولیا بیچ میں نہیں ہے آڑتی بیچ میں نہیں ہے لیکن آشریہ کی بات یہ ہے کہ آج راکیش ٹکید بھی اور آج کیپٹن امریندر سنگھ بھی کھل کر ان آڑتیوں کی وقالت کر رہے ہیں کیپٹن امریندر سنگھ کہتے ہیں کہ یہ جو آڑتی ہیں ان کا اور کسانوں کا بڑا مدر رسطہ ہے یہ سرکار کے اندر سرکار ان کے رسطے کو توڑ رہی ہے یہ آڑی بھیڑ میں ان کو کام کرتے تھے اور جب یہی بات سرکار کہہ رہی تھی کہ یہ جو منڈی ہیں یہ جو منڈیوں میں آڑتی ہیں ان کو ختم نہیں کیا جا رہا اس کے علاوہ ایک آپشن کشانوں کو اور دیا جا رہا ہے کہ وہ پرائیویٹ مارکیٹ میں بھی اپنی فصل کو بیچ سکتے ہیں تو بھائی ابھی سممند ایک آڑتی سے تھا اب سممند چار ادھیوک پتی سے بھی اگر ہو جائے گا تو کام اچھا چلے گا لیکن اس میں بوکھلار کیوں کیوں پریشان ہے تو کیپٹن امریندر سنگھ کی یہ بوکھلار سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابھی تک کسان آندولن کے نام پر جو یہ آندولن چلا رہے تھے اور کسانوں کی جو راجنیتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اب یہ راجنیتی چلے گی نہیں کیونکہ جو امیر کسان ہے وہ تو پہلے سے امیر ہے لیکن پنجاب کے اندر کیپٹن امریندر سنگھ ہو یا کوئی بھی سرکار ہو اس نے آج تک گریب کسانوں کے بارے میں نہیں سوچا اور جتنے بھی یہ آندولن کے نام پر نیتا بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ راکیش ٹکیٹ ہو چاہے وہ چندوری ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو یہ جتنے نیتا بیٹھے ہیں یہ سب کے سب ان آڑتیوں کے دوارائی فائننس کرائے جا رہے ہیں وہ آڑتیوں کی ہی پروبلم ہے کہ ان کی مارکٹنگ ختم ہو جائے گی جو ان کو کروڑوں روپیہ سال کا ملتا تھا وہ اب نہیں ملے گا اور اس لئے آپ دیکھئے کہ جیسے ہی سرکار نے کیندر سرکار نے یہ گوشنا کی کہ ہم ایم ایس پی پر ان کا آناج خریدیں گے اور کسان کے خاتے میں سیدھا پیسہ ڈالیں گے تو کسان تو سواگت کر رہا ہے کہ بھئی بیچ میں آڑتی نہیں رہے گا ایپ سی آئی کے عدھکاری جائیں گے اور ایپ سی آئی کے عدھکاری تیہ کریں گے کس کا کتنا گہوں ہیں اس کے گہوں کو آپ کو بتاؤں کہ یہ آنکڑے جو منگائے جا رہے ہیں جمینوں کے یہ تیہ کیا گیا ہے کیندر سرکار کے دوارا کہ کھیت کے اندر سے ہی اس کا گہوں کے اندر ایک سینٹر بنایا جائے گا وہیں سے گہوں اٹھایا جائے گا سیدھا اور ایپ سی آئی کے عدھکاری اب تیہ کریں گے ایم ایس پی ہے تو ایم ایس پی دی جائے گی اس میں کوئی کٹ ہوتی نہیں ہاں اور وہ پیسہ سیدھا کھاتے میں ڈالا جائے گا تو کسان کا فائدہ ہے گریب کسان سواگت کر رہا ہے لیکن کیپٹن امریندر سنگھ جیسے نیتا راکیش ٹکیٹ جیسے نیتا بھوکھلا رہے ہیں کہ ان کی راجنیتی کیسے چلے گی اور یہ بھوکھلا سمجھ میں نہیں آتی لیکن ان نیتاؤں سے اب میڈیا کو اور کسانوں کو بھی پوچھنا چاہیے کہ جب موڈی سرکار کسانوں کے ہٹ میں سممان ندھی ڈالتی ہے اگر وہ پرانے ڈھرے سے چل رہی ہوتی جیسا کانگریس کے شاشنوں میں ہوتا آیا ہے کہ ایک روپے چلا تو دس پیسے پہنچے تو کیا وہ ویبستہ ٹھیک تھی موڈیج نے اس ویبستہ کو چینج کیا ڈائریکٹ کسانوں کے کھاتے میں سممان ندھی ڈالی بات وہ نہیں ہے کہ وہ چھ ہزار روپے ہیں بات وہ ہے کہ کینڈر نے چھ ہزار ڈالے تو چھ ہی ہزار کسان کے کھاتے میں گئے جیرو بھرشٹا چار بلکل جیرو بھرشٹا چار جو کانگریس کے ٹائم میں راجیو گانڈی نے خود مانا تھا کہ ایک روپے کے اندر سے چلتا ہے تو دس پیسے پہنچتے ہیں یعنی نبی پرسنٹ بھرشٹا چار اب موڈی سرکار جیرو پرسنٹ بھرشٹا چار کر رہی ہے تو پروبلم کیوں ہے پروبلم اصلی بات وہ ہے جس کا اب کھلاسہ ہو گیا ہے کہ اصل میں کیپٹن امریندر سنگھ ہو یا یہ راکیش ٹکیچ جیسے نیتا ہو یہ سب کے سب جو آڑتی ہیں منڈیوں کے ان کے کہنے پہ ہی یہ اندولن چلا رہے تھے ورنہ یہ کبھی بھی ایسی بھاشا نہیں بولتے اور کیندر کا سواگت کرتے لیکن آج راکیش ٹکیچ کسانوں کے بیچ میں جھونٹ بول رہے ہیں لگتار جھونٹ بول رہے ہیں جو ایم ایس پی پر گارنٹی مانگ رہے تھے ایم ایس پی پر کانون بنانے کی بات کر رہے تھے پھر سے وہ جھونٹ بولتے ہیں اور کسانوں کو کہتے ہیں بھائی گولی چلے گی پر ہم بھٹیں گے نہیں کانون تو واپس ہی ہو کے رہے گا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کسانوں کی پگڑی اچھال دی سرکار نے بھائی پگڑی کیا اچھال دی کسانوں کو سممان دیا ہے ان کو سممان ندھی دی ہے اور گریب کسانوں کا سممان یہ ہے کہ اب ان کو دھکے نہیں کھانے پڑیں گے کسی آرطی کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے کسی آرطی کو کمیشن نہیں دینا پڑے گا کسی آرطی کے ہاتھ پیر نہیں جوڑنے پڑیں گے ان کو فصل کا پورا دام ملے گا تب ایسے میں یہ نیتا دوگلا روپ کیوں کر رہے ہیں یہ لوگوں کو برگلا کیوں رہے ہیں یہ سمجھ سے بہار ہے لیکن کسانوں کو سمجھنا ہوگا کہ کیندر سرکار کی یہ جو یوجنا ہے جو گھوشنا کی ہے یہ واقعی میں ان کی انتی کے لیے ہے ان کے بیٹر بھوست کے لیے ہے یہ جو کسان نیتا برگلا رہے ہیں جھوٹ بول کر یہ آندولن کے نام پر اپنا ہٹ دیکھ رہے ہیں ان کو اب اجاگر ہو چکے ہیں اور ان کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تمہاری دال اب نہیں گلے گی کیونکہ کیندر سرکار یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ جتنا آندولن ہے یہ فرجی نیتا ہیں یہ کسانوں کا ہٹ نہیں چاہتے یہ کیول آڑتیوں کا ہٹ چاہ رہے ہیں تب ہی تو آڑتیوں کو جب بیچ میں سے کیندر سرکار نے ہٹایا ہے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور اس لیے سمجھنا چاہیے اور اس لیے کیپٹن امریندر سنگھ کی جو بھاشا ہے جو وہ کیندر کے پرتی بھاشا بول رہے ہیں اور کیندر کو بھڑکا رہے ہیں کیندر سرکار کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیپٹن امریندر سنگھ بھائی آپ کی مانگ تو یہ ہونی تھینا کہ ایم ایس پی پہ سرکار کسانوں کا فصل خرید ہے تو گوشنا ہو گئی خرید رہی ہے تو آپ سرکار کا سواگت کرنے کے بجائے سرکار کی برائی کیوں کر رہے ہو آپ کو آڑتیوں سے کیا حمدر نہیں ہے یہ کیپٹن امریندر سنگھ کو اور کانگریسیوں کو راکیش ٹکیت کو آڑتیوں سے کیا حمدر دیئے جو یہ آڑتیوں کا پکش لے رہے ہیں کہ سب آڑتی بیچ سے ہٹا دیئے ارے بھائی آپ جو دلال ہیں ان دلال کی دلالی چلوانا چاہتے ہو یا کسان گریب کو مدد کرنا چاہتے ہو کہ آپ گریب کسانوں کے نام پر یہ اندولن چلا رہے تھے گریب کسانوں کے نام پر ووٹ مانگنے کی کوشش کر رہے تھے اور بی جے پی کا بیروت کرا کر آپ اڑانی اور امبانی کا بیروت کرا رہے تھے آپ کی پول کھل چکی ہے اور اب آپ کسانوں کے سامنے ننگے ہو چکے ہو آپ کی پھرجی واری پھرجی راجنیتی اب نہیں چلے گی کسان اس کو سمجھے اور سمجھ چکا ہے بندے ماتر